سو ہی ایوریون ویلکم ٹو دہ بلوگ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا ایوننگ ٹو نائٹ ٹائم روٹین اور یہاں پہ سب سے پہلے جو میرا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایوی کی بوٹلز کو کلین کر کے ان کو سٹریڈائز کرنا تو یہاں پہ وہی جو ہے میں کر رہی ہوں ساری بوٹلز کو میں اچھے سے جو لیکویڈ ہے اس کے ساتھ واش کر لیتی ہوں کلین کر لیتی ہوں سوری اور اچھے سے کلین کرنے کے بعد پھر میں ان ساری بوٹلز کو جو ہے بوائل کرنے کے لیے چڑھا دوں گی اور یہ جو بوٹلز ہیں ان کو سٹریڈائز کر کے رات کے لیے ریڈی کر کے رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کام ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بوٹلز کلین کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اچھے سے کلین کرنے ہوتی ہیں تو بس اس کو میں سب سے پہلے رکھتی ہوں اور یہ ہونے کے بعد مجھے ان کے لیے پانی بھی جو ہے وہ بوائل کر کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں ان کو فارمولا ملک دیتی ہوں اور میری فیڈ ان کو پوری نہیں پڑتی ہے تو دونوں ہی میں ان کو دیتی ہوں تو بس یہاں پہ یہ والا کام فٹا فٹ سے نپٹا لیں گے اپنا تو ابھی یہاں پہ نا بوٹلز بوائل ہو چکی ہیں تو ان کو سوری بوٹلز کلین ہو چکی ہیں تو ان کو میں چڑھا دوں گی بوائل کرنے کے لیے اور آج ڈینر میں میں بنانے والی ہوں گوبی کی سبزی تو بس یہاں پہ دیکھوں گی کیا کیا دوپہر کا پڑا ہوا اور بس اس کے بعد اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی نا میں یہاں پہ ایوی کیونکہ ابھی سوئے ہیں تو بیچ میں جو ان کو چیک کرنے آتی رہتی ہوں کہ ایسا ہوگی میں کچن میں کام پہ لگی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے وہ اٹھ جائے تو اتنی زیادہ زور سے وہ روتی بھی نہیں ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے بہت بہت تو اس لیے میں تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد آکے دیکھتے رہتی ہوں کہ وہ سوئے ہیں کی نہیں سوئے ہیں تو بس یہاں پہ وہ آرام سے مست اپنا سو رہے ہیں تو میں یہاں پہ پانی لینے آئی ہوں اور ہم یہاں پہ نا مٹکے کا ہی پانی پیتے ہیں تو بس فٹا فٹ سے پانی بھر لوں گی بوٹل میں کیونکہ کچن میں کام کرتے ہو مجھے اتنی زیادہ پیاس لگتی ہے تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد مجھے پانی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ ابھی جو ہے جو بھی چیزیں مجھے چاہیے ڈینر کے لیے تو سبزی بنانے کے لیے وہ ساری میں نے نکال کے یہاں پہ رکھتی ہیں فریج سے باہر اور میں یہاں پہ بنانے والی ہوں گو بی کی سبزی گو بی اس ٹائم اتنا اچھا نہیں آ رہا لیکن جنوں کا من تھا کھانے کا تو میں نے سوچا بنا دیتی ہوں وہ لے کے آئے تھے تو بس یہاں پہ بلکل اچھے سے دیان دیان سے ایک ایک اس کو چیک کر کے پھر میں یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں گو بی کو کہ کہیں کیڑے تو نہیں ہیں پر نہیں تھے اس میں بلکل ساف تھا یہ اور اس کے بعد پھر بھی میں اس کو گرم پانی میں پہلے اچھے سے واش کر کے پھر اس کے بعد گرم پانی سے ضرور نکالوں گے ایک بار اور اگر کچھ ایسا ہو بھی اس میں تو وہ نکل جاتا ہے تو بس اپ فٹ پٹریس کو کلین کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ گو بی میں نے چڑھا دیا ہے اسی کڑائی میں میں اس کو تڑکا لگاؤں گی اور اسی میں میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کغام ہے وہ دیکھ لیتی ہوں جیسے کی مجھے ابھی یہاں پہ جو پیاس ٹماٹر اور تھوڑا سا لہسون اور اگر آپ پس ادرک ہے تو ادرک بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو تو یہ ساری چیزوں کا گرین چیلی ہم نہیں ڈالتے ہیں ایان کی وجہ سے اور اگر آپ کو تیکھا افزند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں بھی یہ ساری چیز ہے نا ایک ہی بار میں میں یہاں پہ گرائن کر کر دوں گی کیونکہ اس کا پیسٹ بنا کے پھر ہم ایک ہی بار سے جو مسالہ ہے وہ پکا دیں گے اس سے ایک تو جلدی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا ہے چیزیں اچھے سے پکی ہوں اگر آپ نے تڑکا اچھے سے پکایا ہو تو پھر جو ہے آپ کا سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ سیم ہی رہتا ہے تو بس یہاں پہ ان ساری چیزوں کو میں پہلے کر لوں گے اچھے سے تو یہاں پہ نا میں جتنی بار بھی مکسر کو یوز کرتی ہوں گرائنڈر کو یوز کرتی ہوں اتنی بار ہی اس کو اچھے سے کلین کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے ایک تو آپ کا جو مکسر گرائنڈر ہے وہ ایسا ہی نیا کر نیا رہتا ہے کوئی بھی چیز آپ ایسی یوز کرتے ہو تو اس کو ساتھ ساتھ کے ساف کر کے رکھ دو بات کے لیے کوئی کام نہیں بچتا اور ایک تو آپ کی چیز جو ہے بلکل نیو کی نیو رہتی ہے تو یہاں پہ جار جو ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ کے دھل دوں گی تاکہ اس میں کوئی سمیل ویل نہ ہو اور اچھے سے ساف رہے چیزیں تو ہی کام کرنے کا مزہ تک کیچن میں اور کیچن تو ہماری فیوریٹ پلیس ہے تو اس کو کلین کرنا ہماری ڈیوٹی ہے اور بلکل اچھے سے اگر سب کچھ چیزیں ساف ہوں تو کام کرنے کا مزہ جو ہے وہ دھگ نہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی تو فیلحال یہاں پہ نا ہمارا گوبی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اس کو میں یہاں سے نکال کے چھلنے میں ڈال کے رکھ دوں گی اور جب تک باقی کا جو کام ہے وہ نفٹا لیں گے اسی کڑائی میں میں تڑکہ لگانے والی ہوں تو اس کو کلین کر کے اس کو چڑھا دوں گی ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا چائے پینے کا منہ ہو رہا تھا تو دوسرے سائیٹ جو ہے دوسرے برنر پہ میں نے اپنے لئے گرم گرم چائے چڑھا دیئے ساتھ کے ساتھ موسیقی 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 تو ابھی یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنا تڑکہ لگانا تو سب سے پہلے میں نے کڑائی چڑھا دی ہے اس میں میں نے ڈال رہا ہے مسٹرڈ آئل تو ہم ککنگ جو ہے وہ موسٹرڈ آئل میں ہی کرتے ہیں مجھے موسٹرڈ آئل کافی زیادہ اچھا رہتے ہیں اور بس یہاں پہ جو بھی ہم نے مسالہ رکھا تھا پیس کے وہ سارا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا جو کیومن سیڈز ہیں وہ بھی ایڈ کیتے پہلے میں نے اور ان کو تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے مطلب یہ مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے تو اس کو پکائیں گے اچھے سے اور جب تک اس میں سے تیل جو ہے وہ چھوٹنے نہیں لگے گا تب تک ہمیں اس کو پکا رہا ہے یہاں پہ دہیں لے لیا ہے اس میں ڈال دیئے ہیں اپنے بیسک سے مسالے دنیا ہلتی مرشی اور نمک اس کے ساتھ ہی کسوری میتھی میں اس میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو یہاں پہ ایڈ کر دیئے تو اس کو بھی ہم اچھے سے پکا لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ دہیں والا مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو چلا چلا کے بلکل اچھے سے بھوننا ہے اور جب یہ مسالہ بلکل اچھے سے بھون جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اپنا جو گوبی ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو کافی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے یہ والی گوبی کی اگر آپ نے ایسے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہے نا گوبی تو اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت دی پسند آئے گا آپ کو یہ تو بس یہاں پہ اس طریقے سے ہم جو ہے مسالے کو چلا چلا کے اچھے سے بھون لیں گے تو یہ میرے اپنے ہی کچن گارڈن کا منٹ ہے اور اس کو چھنکے میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے میں یہاں پہ بنانے والی ہوں بونڈی کا رائیتہ اور یہ والی بونڈی ہے مارکٹ سے دیکھے آئے تھے بڑی بڑی والی بونڈی ہے یہ اور اس کا رائیتہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا نا ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ حلوائی مطلب سویٹ چھوپ سے ملتا ہے یہ حلوائی کی دکان سے تو بہت ٹیسٹی رائیتہ بنتا ہے اس کا اور وہ وہاں سے مطلب یہ والی دہیں بھی مل جاتا ہے بونڈی والا تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں میں بہلے میں اس کو بھگو کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ ایسے اچھا نہیں بنتا ہے اس کو بھگو کے ہی رکھنا بڑتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے بڑے بڑے اس کے جو چنگس ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں اس لیے تو یہاں پانی میں ایڈ کر کے رکھ دوں گی اس کو اور تھوڑی دیر کے بعد یہ جو ہے بلکل اچھے سے بھیگ چاہے گا پھر جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ نکال دیں گے اس کے بعد دیں ہی اور اپنے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو ابھی یہاں پہ فٹا فٹ سے لگا لیتے ہیں آٹا اور یہاں پہ کیونکہ ویسے تو میں ماننگ میں آٹا لگاتی ہوں اور شام تک وہ چل جاتا ہے تو دو ٹائم کے لیے ہو جاتا ہے لیکن آج جو ہے ماننگ والا آٹا تھوڑا سہی تھا تو ابھی ہمیں جو چپاتی امرانتی اس کے لیے کم تھا تو میں نے سوچا ابھی گون لیتی ہوں تو ابھی جو تازہ آٹا ہے وہ لگا کے ریڈی کر دوں گی فٹا فٹ سے تو کھانا بناتے مناتے ہیں کچھ برتن جو ہیں وہ بھی ہو گئے تھے چائے بھی بنائی تھی ابھی تو بس ان برتنوں کو ساتھ کے ساتھ دل کے رکھ دیتی ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے پھر بہت سارے برتن ہو جاتے ہیں تو پھر کلین کرنے میں اتنا ٹائم جاتا ہے میرا اور میں بس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو بس ابھی فٹا فٹ سے کیونکہ ابھی بھی جو ہے ایوی وہ نیچے گئے ہیں تو ساتھ ساتھ کے مطلب سارا کام لپڑ جائے گا تو اچھا رہے گا میرے لیے بھی ابھی یہاں پہ ہر ایک چیز ریڈی ہو گئے تو فٹا فٹ سے گرم گرم جو روٹیاں ہیں وہ اتار لوں گی اور گرم گرم کھانا کھانا بہت مزیاد ہے گرم گرم روٹی ہونا پتہ ان چلتا آپ کتنے کھا جاتے ہو پر میں یہاں پہ دینر میں بھی بریک فیسٹ میں بھی دو ہی چپاتی کھاتی ہوں دو سے زیادہ نہیں کھاتی ہوں فٹا فٹ سے روٹیاں جو ہے وہ بنا لی میں نے اور یہ ہماری آج کی تھالی اور کافی ٹیسٹی روٹی منا دی تو بس یہاں پہ اس کے بعد مجھے شوٹ کرنے کا ٹائم نہیں لگا اور یہاں میں نے پورا رات کا جو اپنا کام ہے نائٹ ٹائم کلیننگ ہے وہ بھی کر لیے اگر آپ کو اس بلوگ میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ضرور ایک لائک کر کے جائیے گا اور جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک نئے بلوگ میں با بائی